اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ سوال یہ ہے کیا عورت شوشل میڈیا کے ذریعے دعوت کا کام کر سکتی ہے پردے ہی کے ساتھ لیکن کیا شوشل میڈیا پر جہاں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں کیا وہاں پر وہ دعوت کا کام کر سکتی ہے آئیے جانتے ہیں شیخ سے شیخ کیا شوشل میڈیا پر عورت دعوت کا کام کر سکتی ہے جبکہ وہاں پر ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ والسلام علیہ وسلم دیکھئے اس سلح میں سب سے اہم مسئلہ اٹھتا ہے کہ عورت کی آواز کا کیا ہوگا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پردے کا کیا ہوگا ہے تو جہاں تک آواز کا مسئلہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آواز فی نفسی پردہ ہے کی نہیں لیکن راجے بات یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے اگر وہ نارمل بات کرتی ہے تو اس میں اس کا پردہ نہیں پردہ نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آواز کرتے رہے نہیں تو اصل حکم یہ جان لیجیے کہ راجے یہ ہے کہ اس میں پردہ نہیں لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے ان کی آواز کے لیے بہت زیادہ ان کو تحفظ فرام کیا ہے آپ دیکھیں ان کے لیے آزان دینے کی گنجائش نہیں ہے خطبہ بھی وہ نہیں دیں گی اس سب دین کا مسئلہ ہے راجے کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ نماز میں جو لقمہ دینے کی بات ہے وہاں بھی ان کی آواز کو روپ دیا گیا ہے وہ تعلی بجائیں گی تو اسے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں بہت زیادہ ان کے آواز کے استعمال پر جو ہے حوصلہ افضائی نہیں کی گئی ہے ان کو ایک لچک ہوتی تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن بوقت ضرورت اگر ایک عورت دعوت کا کام کرنا چاہتی ہے سوشل میڈیا پر تو اپنے فطری آواز کو استعمال کرے اس میں کسی طرح کی لچک نہیں ہے تو یہ جائز ہے اس کے ساتھ یہ کہ واقعی اس کو ضرورت ہے یعنی وہ کام کرنے کی اس کا کوئی فائدہ ہے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے یا وہ کام کرنے والے بہت ساری لوگ ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ عورت وہ کام نہ کرے ہم اس کی حوصلہ افضائی نہیں کریں گے یعنی زمانے اور حالات کے لحاظ سے یہ ہو کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ کہا ہے کہ وہ مسجدوں میں نہ ماننا پڑ کے گھر میں نہ مان پڑے تو بہتر ہے اور آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے عورتوں کو مسجد نہیں آنے دے رہا ہے فتنے کے خوف سے اور وہی اپنے عورتوں کوئی یوٹیوب پہ بٹھا رہا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ وہ فتنہ ہوگا اور سوشل میڈیا پہ کوئی فتنہ نہیں ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ کوئی فتنہ نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عبادات میں بھی عورتوں کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ گھر میں عبادت کریں زیادہ بہتر ہے مسجد میں آنا زیادہ بہتر نہیں آ سکتی ہیں زیادہ بہتر تو یہی معاملہ ہم یہ بھی کہیں گے دعوت کے میدان میں بھی کہ وہ اپنے گھر پہ رہیں بال بچوں کو سمجھائیں ان کی تربیت کریں یہ بہتر ہے لیکن اگر ضرورت ہے اور اس سے کوئی فائدہ مطلوب ہے کہ وہ ان کے پاس علم ہے وہ آ کے کس لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ٹھیک ہے وہ آ کے فائدہ پہنچائیں اس کا استعمال کر سکتے اگر واقعی اس کا کوئی فائدہ ہے ضرورت ہے تو لیکن اس کے جو آداب ہیں جو شرائط ہیں جو پیود ان سب کی پابندی لازم ہوگی جیسے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ان کی آواز میں لچکنے ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ پردے میں ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے بہت ہی اہم ہے وہ کہ شوہر کی اجازت ہونی چاہیے بہت ساری جو ہے دائیات ہیں جو شوہر کو لانتان کرتی ہے کہ یہ تو ہمیں دعوت کا کم کرنی نہیں دیتا حالانکہ یہ شوہر کا رائٹ ہے وہ چاہے تو وہ روک سکتا ہے ایک عورت دعوت تو دور کی بات ہے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رہ سکتی ہے نفلی روزہ ہاں نفلی روزہ نہیں رہ سکتی ہے اور پوری رات تحاجد نہیں پڑ سکتی ہے یہ عبادات ہیں اس میں اس کی پرمیشن چاہیے تو یہ تو دعوت ہے جو آپ پر فرض بھی نہیں ہے تو شوہر کی اجازت بہت ضروری ہے اچھا گھر کی ذمہ داریاں بھی دیکھنا تو ضروری ہے اس کے ساتھ یہ ایک کے چوتھی چیز اضافہ کر لیں کہ اس کے جو بچوں کی تربیت ہے شوہر کی خدمت ہے گھر کے جو کام ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں یہ ڈشٹرپ نہیں ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں آج جو دور ہے تو ان میں ضرورت ہے کہ ایک عورت شوشل میڈیا پر آئے تحریر تو سمجھ میں آتی لیکن تقریر کے ذریعے اور اپنے وائز کے ذریعے وہ ویڈیو اگرہ وائرل کرے دیکھیں ہم کلی طور پر تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے کوئی عالمی پیمانے پر علاقائی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو مسلم علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے باقاعدہ مساجد میں خطبے میں عورتوں کا انتظام ہے عورتیں وہاں جاتی ہیں اور ان کا ایک بندوبست ہے وہ چیز تو علاقے لیکن یہاں شوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے شوشل میڈیا پر آنے کی ضرورت ہے کیا حالات ایسے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں اور الحمدللہ وہ کام بھی کر رہے ہیں تو کیا ایسے میں ضرورت ہے کہ ایک عورت بھی شوشل میڈیا پر آئے اور وہ بھی جو ہے تقریر کریں وہاں پر دیکھیں یہ جو علماء ہیں بہت اچھی باتیں سبھائیں لیکن کچھ ٹاپک اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عورتیں عورتوں کو سننا پسند کرتے ہیں اور ان سے زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح سے ان کو سمجھا سکتی ہیں عورتوں کی نفسیات کو جانتی ہیں تو ایسے موضوعات جو ہے ان موضوعات کو دیکھتے ہوئے اگر عورتیں آتی ہیں اور کچھ بات کرتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں خاص طور سے اور کچھ موضوعات ایسے ہیں جس میں عورتوں کے بات کرنے سے اثر اس کا زیادہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے ان کی خاص طور سے ان کے حقوق کا جو مسئلہ ہے جیسے آج کل جو ہے گیر مسلم لوگ جو مسئلہ اٹھاتے ہیں تعدد ازواج کا مسئلہ ہے ایک سے زیادہ شادی کا مسئلہ ہے پھر عورت کے پردے کا مسئلہ ہے پھر یہ کہ عورت کے گھر میں رہنے کا مسئلہ ہے یہ وہ ٹاپک ہیں وہاں پر وہ عورت آکے خود بولتی ہے تو زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہ میسے جاتا ہے کہ عورتیں ان چیزوں کو ظلم محسوس نہیں کر رہی ہیں اچھا یہ ایک خاص حالت ہو گئی کیا عام حالت میں یا ہر کوئی کوئی طالبہ ہے یا کوئی معلیمہ ہے اور وہ عام حالات میں بھی اگر وہ اپنی تقریر اپلوڈ کرنا چاہے یوں ہی یا نظم وغیرہ پڑھ کر شوقیہ طور پر یا یوں ہی کی مطلب اس سے دعوت کا بھی کام ہو جائے نظم وغیرہ کی تو گنجائش نہیں ہے جو آواز کی بات کہی گئے نا اس میں لچک نو تو ایک عورت اگر ترنم سے نظم پڑھتی ہے تو کیا حالت ہوتی آپ جانتے ہیں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک بالک عورت جو ہے ترنم کے ساتھ جا کے اس میں نظم پڑھتی اس کی کوئی گنجائش کم سے کم مجھے تو نہیں لگتی اللہ علم باقی جو ہے موضوعات پہ بات کر سکتے لیکن ایک ایسے کچھ موضوعات ایسے ہوتے نا جو عورت تو جانے دیجئے عام علماء کی بھی نہیں ہوتے ہر میدان میں ہر عالم کو نہیں بولنا چاہیے تو کچھ جیسے خاص تو اسے جو بین الاخوامی سیاسی معاملات ہیں اس پہ ہر کوئی رائے دینا شروع کر دے تو یہ تو مناسب نہیں نا اب عورتیں بھی اس پہ اپنی رائے دینا شروع کر دیں بات کرنا شروع کر دیں تو ان کا فیلی ان کا میدانی نہیں ہے تو خاص ان کا جیسے میں نے کہا کہ پردہ ہے جو مسئلہ ہے ان کا خاص گھریلو ذمہ داریاں ہیں شوہر کی حقوق ہیں جو خاص جس کو ایک عورت عورت سے سننا پسند کرتی ہے باقی مردوں کے لئے تو بہت سارے لوگ ہیں بتانے والے بہت سارے مشائق ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک عورت سے علم حاصل کریں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کسی موقع پر کسی موڑ پر کسی عورت سے کوئی راتہ کرے کوئی اس کے پاس کوئی جان کرے کوئی علم ہے لیکن عام حالات میں تو ضرورت نہیں ہے ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے سامنے شیخ نے مسئلہ رکھا ہے ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت اتا فرمائے ناظرین اسی طرح ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں شکریہ